بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک طرق کار جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسے پہلے ویڈیو ریلیز ہو چکی ہے کہ پاکستان اوورسیز منسٹر سلفی بخاری جو کے نمائندہ ہیں پاکستان اوورسیز کے لئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان حکومت پاکستان جو پیرونی ملک میں مقیم لوگ ہیں پاکستانی ہیں ان کے لئے امداد کا اعلان کر رہی ہے اور اس کے لئے ایک ویب سائٹ کا لنک دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹڈ کروائیں تاکہ ان کی مالی مشکلات کے پیش نظر ان کے لئے کچھ مالی معونت کی جا سکے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ویب سائٹ پر آپ کیسے ریجسٹڈ ہو سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ریجسٹڈ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوکل پہ اور لکھنا ہے jobs.oec.gournament.p کے registration for return یہ لکھیں گے تو اس کے نیچے یہ آ جائے گا jobs.oec.govport registration for overseas return GOP اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے جو ہی آپ اس کو اپن کریں گے آپ کے سامنے ایک پرو فارما ایک فارم اپن ہو جائے گا جتنی دیر میں فارم اپن ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ نے اتنی ویڈیوز اور انفرمیٹیوز آپ تک پہنچیں جی فارم ہو گیا ہے اپن تو چیک کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیز دیا گیا ہے جو ہائی لائٹ لنک ہے وہ ہے registration of overseas return workers jobs online ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے اس میں دیکھیں فسٹ نیم فسٹ نیم یہاں پہ اپنا فسٹ نیم لکھنا ہے جہاں پہ بھی مارک ہو رہا ہے پہلا نام جو ہے لاسٹ نیم سیکنڈ نیم اس طرح فسٹ نیم محمد ہوتا ہے لاسٹ آگے احمد ہو گیا لاسٹ عرفان ہو گیا یہ اپنا نام آپ کو جو بھی آپ کا سیکنڈ نام فادر نیم کو کمپلیٹ لکھنا ہے آگے آگے یہ جنڈر ہے جنڈر میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ میل ہے یا فی میل ہے آپ جنڈر کو اپنے حساب سے میل کر رہا ہے تو میل کرے گا فی میل کر رہا ہے تو فی میل کرے گا جو بھی اپلائی کرے گا وہ اس حساب سے ہے یہاں پہ date of purse لکھنی نہیں ہے بلکہ سیلیکٹ کرنی ہے لکھیں گے اس فارمیڈ میں یہ دیکھ لیں اپنا اگر آپ اس میں لکھیں گے تو بعض یہاں سے سیلیکٹ کرنے میں یہاں سے اپنی date of purse یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے 20 پھر 20 پھر کریں گے اور اس کو back کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں سے سیلیکٹ کر لی تو یہ اٹومیٹر یہاں پہ یہاں پہ آپ ہارا جو پاکستانی شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آئے گا یہاں پہ ہم نے وہ نمبر ڈال دیا اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ نمبر یہ بھی ڈال دیا یہاں پہ پاکستانی نمبر اپنا جو نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے وہ پاکستانی نمبر یہاں پہ پاکستانی اپنا پاکستان کا جو ایڈریس ہے اور یہ بھی ڈسٹک ڈسٹک میں جو ڈسٹک اپن کریں گے تو اس سے اپنے جو ڈسٹک ہے اس کا پہلا وارڈز آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ جیسے ہی لکھیں گے تو نیچے اپشن آ جائے گا اپشن میں سے سیلیکٹ کرنا ہے خود نہیں لکھنا وہ صرف سرچنگ کے لیے لکھنا ہے یہاں تک آپ کی بیسک انفرمیشن مکمل ہوگی ایڈیوکیشن آپ کی میٹرک ہے انٹر میٹرک ہے انٹرمیٹیئٹ گریجویشن ماسٹر جو بھی آپ کی ایڈیوکیشن ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹریننگ حاصل کی یہ سیڈیفیکیٹ ہے تو وہ آپ نے بھی یہاں لکھ دینا ہے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا پیشہ ڈرائیور ہے جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپنا پیشہ ڈالنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو چھوٹی پر ہیں یا جوب ختم ہوگی ہے کیا جوب سٹیٹس کیا ہے کہ پرخواست شدہ ہے یا چھوٹی پر ہے آپ نے اپنے حساب سے یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ کام کا تجربہ کس جگہ کا ہے ایکسپیرینس کے سال کتنے سال کا تجربہ ہے یہ لکھ دینا ہے ایکامہ کتنا ویلیڈ ہے ان ویلیڈ ہے کینسل ہو چکا ہے جو ویزا ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ ڈال دینا ہے اور یہاں پہ اوورسیز ڈیویڈ لیسنس ہے نہیں ہے پہلیڈ ہے کینسل ہے جو بھی ہے یہاں پہ ڈال کے آپ نے سمیٹ کر دینا ہے یہ جو ہی آپ سمیٹ کریں گے اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں آپ پہ یہاں پہ یہاں پہ ہم اپنا ریجسٹڈ ہو چکے ہیں یہ ایک مقتصر سا فارم ہے حارب آدمی آسانی سے کر سکتا ہے یہ ایک مقتصر سا فارم ہے جو بیسک انفرمیشن پر ممنی ہے اس فارم کو آپ فل کر سکتے فل کر کے بیرونی ملک جو مقیم لوگ ہیں وہ جو بھی پاکستان حکومت پاکستان انداد کرے گی اس کا مستحق پھر سکتے ہیں تو آپ بھی جلزی سے یہ فارم مشکلات میں کمی کا باعث بنے اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں جانے سے پہلے ایک تفعہ پھر یہ ہی کہیں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں شکریہ اللہ حافظ